بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب بڑا اہم وی لاغ ہے اس میں سب سے پہلے شاہ محمود قریشی کو لے کر یہ دوبارہ ایک کوشش کرنے جا رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا چل چکے کہ سائفر کیس میں مزید کوئی قانونی ایسے نہیں رہے مسائل جو عمران خان کے خلاف جائیں اور اس کے ساتھ القادر ٹرسٹ میں بھی عمران خان سرخور ہو رہے ہیں لیکن الیکشن کمیشن میں انہوں نے تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ بنایا کال ادم قرار دے دیئے اور بلے کے نشان کے مطالق فیصلہ دیا صاف شفاف الیکشن نہیں تسلیم کر رہے ہیں انہیں عمران خان کے چیئرمن بننے پر مسئلہ ہے اور بیس دن کا ٹائم ہے تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتے ہو اس پر کیا کریں گے خان کی امریکی وفظ سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی ابھی امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس پر اپنا رد عمل دے دیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک دفعہ پھر بول پڑے اور ابھی ایک نیا انٹرویو ایک نئی کتاب ایک نیا معاملہ کامہ سوترا پارٹ ٹو دو دو کتابیں دو دو انٹرویو یہ سارے معاملات اور لندن منصوبہ ان کے گھر کے بہدی نے لنکا ڈھا دی بتا دیا کہ تحریک انصاف کے ساتھ اصل دشمنی کیا ہے الیکشن سے پہلے اسٹ انڈیا کمپنی غیر فطری اتحاد بنانے کی جو کوشش بندرمانٹ کر رہی ہے وہ بری طرح بیک فائر ہوگا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور علیہ حمزہ نے محمد بن قاسم کو آواز دے دی نگرانوں کی کھل کر بدماشی آمیر میر حامد میر کے بھائی نے ابھی جو بدھمکیاں دیں اور آئیشہ گلالے ہی آپ کو پتا ہے کامہ سوترا پارٹ ٹو اس کی بات بار بار ہو رہی ہے تحریک انصاف کی بھی پھر ایک کتاب سامنے آگئی ان کی طرف سے ان کی طرف سے نہیں سائفر کیس کے بارے میں ٹرائل 29 گز کی پہلے پوزیشن پر جار چکا ہے اوفیشل سیکرٹ ایک کی خصوصی عدالت میں آپ کو پتا ہے جوڈیشنل کمپلیکس میں عمران خان کو لانا تھا شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم تھا پھر ویڈیو لنک کے ذریعے شاہ محمود قریشی کا معاملہ شروع ہوا اب جو اسلامباد ہائی کورٹ سائفر کے ٹرائل کو آپ کو پتا ہے کال ادم قرار دے چکی ہے اس سے پہلے حسد عمر کس میں زمانت بھی ہو چکی ہے اسے اب نئے سرے سے شروع کرنے کے عدالت کے حکم کے باوجود عمران خان کو نہیں لیا جارا ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ سائفر کا یہ انہیں پتا ہے کیس کوئی وزن نہیں رکھتا ہے اس میں نئے قانونی پہلو جو سردار تارک مسعود نے غلطی سے تحریک انصاف کی ٹیم کے سامنے رکھ دے کہ ایک مہینے کے اندر کیس فارغ اور اب تو ابو الحسنات خود اپنے مو سے تسلیم کر رہے علی بخاری جاجی کے سامنے وکیل کے سامنے کہ آپ لوگوں نے کال بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کی اس نے کہا سار ہم تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہے تھے عام حالات میں کوئی اور جاج ہوتا یقین کریں وہ کب کا استیفہ دے کے جال آئے لیکن انہیں تو شرم نہیں آتی انکادر ٹرسٹ ویسے ہی فارغ اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے آگے رہت اب حال ان کے پاس کوئی راہ نہیں شاہ محمود قریشی پر دباؤ ڈالے یہ تحریک انصاف کی جو انہوں نے ایک کال ادم کی ہے الیکشن بیس دن کے اندر اندر شاہ محمود کو تاکہ نیا چیئرمن بنانا کی کوشش کریں یقین کریں واردات کریں گے حالانکہ شاہ محمود کبھی تسلیم نہیں کرے گا سب جانتے ہیں وہ خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے لیکن یہ پوری کوشش کریں گے آپ کو پتہ یہ جس طرح ہر معاملے میں انہیں عمران خان برداشت نہیں یہ اس کی ایک جھلک سے ڈرتے ہیں یہاں سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی طاقتور بڑے بڑے تگڑے دارے فلانڈم گا لیکن حالت یہ ہے کہ کچھ میٹر جیل سے جیوڈیشل کمپلیکس تک خان کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے بیس ارب ڈالر کا بجٹ بھی ان کے پاس ہے خود کو اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں اور سب سے اہم معاملہ اس وقت یہی ہے تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کیا جائے اگر باہر نہ کر سکیں الیکشن لڑنا ہے تو پھر عمران خان کو چیرمن نہیں رہنے دینا الیکشن کمیشن دیکھیں کیا کہا رہا ہے تحریک انصاف نے جو انتخابی نشان کا معاملہ تھا بلہ وہ تحریک انصاف کے انٹراب پارٹی الیکشن نے کہا رہا تھا کہتے ہیں کہ آپ کے جو الیکشن ہیں وہ صاف شفاف نہیں ہے حالانکہ اس میں صرف ٹیکنیکل غلطیاں ہیں رہو فسن صاحب میں ارسل بتا چونکہ آج انشاءاللہ انٹریو میں دوبارہ ان سے تفصیل سے اس پہ معاملات پوچھیں گے کہ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے لیکن اب بیس دن انہوں نے دیئے انٹراب پارٹی اتخابات دوبارہ کرانے کے اور کہا اگر اس مدد کے اندر الیکشن نہ ہوا تو پھر انتخابی نشان بلہ نہیں دیں گے اور الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ صاف شفاف جب الیکشن کی بات تو مجھے ایرانگی ہے نون لی کے صدر تاہیات نواز شریف پارٹی صدر زرداری وہاں پیپس پارٹی کا بلاول تاہیات فضل و رحمان سمید تمام جماعتوں کے صاف شفاف ہے تحریک انصاف کے نہیں ہے بہت اندازہ آپ کریں کہ انٹراب پارٹی الیکشن کی یار میں وردات عمران خان کو بس ہٹا دو پیچھے سے صرف اس کو ناہل کرنا ہے وہ الیکشن تسلیم پھر کر لیں گے اب نیاب اور الیکشن کمیشن اس میں واضح طور پر پاکستان مسلم میں شامل ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ایک سال کا وقت آپ کو پتہ ایک سال کہتے ہیں انہوں نے لگائے الیکشن نہیں کروائے الیکشن کروائے اب الیکشن کروائے تمہارا کام ہے ملک میں پارٹی کے الیکشن تو ہو چکے ہیں اب تحریک انصاف کے بغیر الیکشن کروانا آپ کو پتہ بلے کی نشان کوئی الیکشن کو مانے گا نہیں ملک میں استحقام آئے گا نہیں چاہے استحقام پارٹی کو لے تحریک انصاف کے اب پوری پارٹی کو گرفتار کرنے کا منصوبہ یہ ان کی سب سے بڑی خواہش ہے یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں الیکشن کو روکنا ہے اب ان کا گھر کا بھیدی سحیل وڑائیت لندن معاہدہ بے نکاب کا رہا ہے کہ جب تک باجواہ موجود تھا تحریک انصاف عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جاتا اس کے جانے کے بعد سب کچھ بدلا لندن معاہدے کے بارے میں خان یہی کہتا تھا یہ منصوبہ کس عوضے پر کون آئے گا تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوگا عمران خان کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں لیکن میرا ذاتی حیال ہے تحریک انصاف کا جو امتحان ہے انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے ان کا عروج دوبارہ ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب عمران خان کو دیکھتا ہوں اسے ان کے منصوبوں کی کوئی پرواہ نہیں وہ جیل میں بیٹھ کے جلسوں کے اعلان کر رہے ہیں وہ اپنی کابینہ کے نام لکھ رہا ہے اتنا یقین اپنے رب پر تو یہ اپنی جتنی مرضی چالیں چلیں آخری چال عوام اور اللہ کی یہ سب جانتے ہیں اب بڑا مقصد ہے اس پہ خان ڈٹا ہوا یہ کوشش کرتے ہیں آپ جو نیا ووٹر دیکھے تو شامل ہو رہا ہے جا رہی ہے یہی امید ہے آپ کی اب دیکھیں القادر ٹرس میں اللہ کی غیبی امداد آئی خان کو اللہ نے سرخور ہو کی آپ کے سامنے عرب امرات کا ایک بینک ہے المشرق بینک اس میں بیریہ ٹاؤن کا کیس جو سپریم کورٹ نے حکم دیا ملک ریاض کے خاندان کا جو کاؤن تھا وہاں اس میں انہوں نے کہا جی ساس منجمت کیے جائے اب تفتیش نکلی ملک ریاض نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پر یہ رقم پاکستان نہیں بھیجوائی بلکہ خود یہ رقم پاکستان بھیجوائی یہ جو سنوے ملین کا کیس ہے اس میں پاکستان کی حکومت کے پیسے تھے ان سے لیے کہ یہ بات بلکل ہی غلط نکلی القادر ٹرس کیس آپ سمجھیں بلکل فارغ جو کراچی میں اب کیس چال آتا اس میں یہی تاثر سپریم کورٹ میں کہ یہ رقم جو تھی وہ بجوائی کی تھی حکومت پاکستان سے ایسا کچھ میں نہیں نکلا جو ختم سامنے آیا جاج نے جو اکاونٹ فریز کی ہوئے تھے کال ادم کی ہوئے تھے مبشرہ علی ملک کے نام پر انیس میلین پاؤنٹ وہاں پہ یہ باقاعدہ طور پر عمران خان پر تعلق ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ تو اب ہو ہی نہیں سکتا تو خان کی اب اس کی آپ کو پتہ ہے کوٹ کیسے سے بچنے کے بعد آڈیو ویڈیو کے سلسلے میں ابھی کاشف عباسی اور جعوید چودری کی دیران مقابلہ سخت ہے کہ انٹریوز کس کے حصے میں ڈالیں دونوں مضبوط کے انڈیڈیٹ ہے لیکن دونوں تھوڑے سے تھوڑا بڑا دار بھی رہے ویڈیو آڈیو بنانے والوں کے اپنے سکینڈل بھی نکل رہے ہیں شیرفزل مروت ہے ابھی کہا ہے کہ شہباز شریف پولیس افسران کی بیویوں سے شادیاں کرتا ہے ڈرے اس وقت سے جب جنید سفدر کی طلاق یافتہ بیوی کو ٹی وی پر انٹریو کے لئے بٹھائی شیرفزل کے الفاظ ہیں تو یہ پردادہ ہو کہ نواز شریف شرمناک ردعمل اور گھٹیا باتیں یہ کیچوڑ اچھا لیں گے تو لوگ ان پر بھی اچھا لیں گے ابھی دیکھیں عیاض صادق کو میا شریف کا بیٹا قرار دینے کا ایک نیا معاملہ سامنے آگا میں اس کے تفصیل میں نہیں جاتا غلط معاملہ غلط باتیں لیکن ان کی طرح سے آ نہیں ملک ریاض کا انٹریویو شاید نہ نشر کیا جائے کوئی سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس کا بیانیاں اتنا بری طرح مدد تباہ برباد کر دیا کہ جو ان کا پروپاگنڈا ہے وہ فل فور اگر وہ کاؤنٹر کرتے ہیں تو پھر یہ نئے بیانیاں کی پیچھے بھاگنا شروع دیا خاور مانیکہ کا ان کا انٹریویو تباہ ہوا انجینئر مرزا میزائل تباہ ہوا اس کے بعد ایک کتاب اب جمعے والے دن جو لانچ کرنے جا رہے ہیں کامہ سوترا پارٹ ٹو ہوگی اس کی مصنفہ دیکھیں ان کے ذہن کی گندگی کتابی شکل میں لانے کا نام انہوں نے آج کل سیاست رکھا ہو میں نام نہیں لیتا مشہور کرنے کے لیے اسے دوزار چودہ میں خان کے خلاف یہ اس طرح کی کتاب شائع ہو چکی اب کچھ تبدیلیاں ہوئیں کچھ نام نہیں ڈالے گے ریحام خان پارٹ ٹو بنایا گیا اس کو جس طرح پہلے آئیشہ گلالہی اسی طرح سوشل میڈیا پہ جو کتابی شکل میں چیزیں لائیں گی تاکہ یہ زیادہ عرصہ رہیں لیکن اس کا بھی حال یہی ہون ہے جو ملک ریاض کے انٹریویو کا ہوا جو آئیشہ گلالہی کے انٹریویو کا ہوا جس سے پہلے لانے والوں کا ہوا شازیب خان زادہ عادل شازیب منیب کا سلیم صافی کا امران شاید کا دیکھیں کتابوں کی اگر انہوں نے صحافت شروع کی تو پھر صحافی ستار چہدری کی کتاب رنگیلہ خاندان بھی پڑھیں اس کا ایک صفحہ ہی اگر آپ پڑھ لیں صرف ایک صفحہ یا صادق اور علی شریف کے کردار کے متعلق آپ قانونوں کو ایسے ہاتھ لگیں گے لیکن میرے خاند میں دفع کریں پھر دوبارہ پھر یہ ذہن میں آگئی قانونی مقدمات پر بات کرتے ہیں امران خان آپ کو پتہ ہیں ابھی نمولجی انیورسٹی میں پچاس لاکھ ایک نیانوں نے فراڈ کا مقدمہ بنا دیا امجد علی نیازی جو ابھی کچھ دن پہلے قانون کے حوالے کرتے ہیں ان کے حوالے سے کہ پچاس لاکھ جمعہ انہوں نے خان کو فراڈ کی مندازہ کرے ہیں پچاس لاکھ رہے ہیں پھر اپنا لوگ خود اپنے اداروں کا اپنا مزاق اڑا رہے ہیں اداروں کی بے توکیری لوگوں کا پولیس نیب ایف آئی اے دالتیں الیکشن کمیشن میڈیا سیاسدان مولوی کسی پر بھی کوئی اعتماد اور اعتبار نہیں یقین کرے ہیں ایسا سنگین کا حام انہوں نے کیا ہے ایک شخص کو گرانے کے لیے الیکشن کے منصوبے یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی غیر فطری حرکتیں کریں اس کے نتیجہ بڑا خطرناک ہے حیبر پختون خواہ پیپلز پارٹی کو دینا اس کے بدلے میں سندھ نون لیگ کو دینا بدلہ دونوں جماعتیں تاکہ ان کے کنٹرول میں رہیں اتنا بھیانک اور بھونڈا مزاق بنایا جا رہا ہے نون لیگ چاہتی ہے وزیراعلا پنجاب شہباز شیف آپ جانتے ہیں کہ جی پنجاب میں تیس سال مہارہ جار انجید کے بعد اس کی حکمرانی تھی تو عوام اس حکمرانی کو دوبارہ قبول کر لیکن ایس انڈیا کمپنی اس دفعہ ان کی ہاتھ میں طاقت نہیں دے گی یہ وزارت اعلیٰ کا معاملہ تو بعد میں فیصلہ آل کرنے گا جھکاؤ فیلال اس تحقام پارٹی کی ذریعہ سندھ میں یہ نون لیگ کا وزیراعلا پر متفق قلبت ہوگا حیران کن اب سندھ میں آپ جانتے ہیں مسلم لیگ نون کا کوئی ووڈ بینک نہیں ہے تمام چھوٹے مٹے گوٹ گاؤں بلدیاتی سیاست وہ زرداری اور پیپلز پارٹی نے مجبوراں گہر کے رکھی ہے تحریک انصاف وہاں نے سرپرائز دے گی بلکل اور آپ جانت رکھئے گا اس کے بعد تحریک انصاف کی پیپلز پارٹی ہے اب نون لیگ کا وہاں وزیراعلا لگایا تو کیا معاملہ شروع ہوگا اسی طرح کے پی کے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سمیت کسی جماعت کا کوئی ووٹر آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا پیپلز پارٹی کا وہاں وزیراعلا لگائیں گے تو کیا طبعی ہوگی آپ خود سوہ چلیں آپ دن کو رات میں اور رات کو دن کو بدلیں گے لیکن اس کے درمیان جو وقات آئیں گے ان کا کیا کریں گے یہ تو تھوڑے گھنٹوں کے وقات ہیں صرف عوام کو اب عمران خان کو نہیں آپ عوام کو مائنس کرنے جا رہے ہیں ایک نوٹفکیشن کر دیں مارشلال لگا دیں اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے عوام الیکشن میں ہر صورت میں عمران خان کو ووٹ دے گی یہ سب جانتے ہیں اور میں آپ کو حقیقی معنی بتاؤں کوئی اگر گیم بدل سکتا ہے تو تھوڑا بہت اگرچانس ہے عدالتیں لیکن عدالتوں میں تو بالکل اس کے ججز گندر شرم و حیاء ختم ہوگی آسم خان کو اغواہ کیا لاپتہ کیا ڈرا کر دھمکا کر اس کے خاندان کو زبردستی بیان سردار تارک مسود کہہ رہا ہے ایسے باہرات ہے مطلب یہ پیغام دے رہا ہے اداروں کو تم ٹھیک کر رہے ہو جس طرح میڈیا میں ہم ٹی وی آنکرز اور صحافیوں کو برا بلا کہتے ہیں کہ جیس مجبور لوگوں کے انٹریو کرتے ہیں اپنے آپ کو بیچتے ہیں سوال وہ نہیں کرتے جو پوچھنا چاہئے ہیں مطلب تم اتنے دن کہاں غائب تھے تمہیں کس نے اٹھایا تمہارے اوپر جو کیسز تھے وہ کس کس تھانے میں تم کہہ دے رہے کس نے تمہیں رہا کیا کس کیس میں رہا کیا کس کیس میں گرفتار کس میں کیا تھا اب کیس ختم کیسے ہو یہاں تک کیسے پہنچے اس طرح سردار تارک مصول اسحاق دار کا ایک سو ساٹھ صفوں کا بیانے ہیلفی قاضی فائز نے اہدیبیا میں کیس میں کہتا ہے میڈیا میں ڈسکس نہیں کرنا آج اسے ایسے گواہ سچے نظر آنے اسحاق دار جوٹا نظر آتا سلمان صفدر نے واضح کہا کہ اس کو اغواہ کیا گیا آزم خان کو کیس موجود ہے جاج کچھ ہے یہ کیس منگوا تھا لیکن جاج آپ کو بتا ہے آلیہ حمزہ نے جیل سے خط لکھا ہے دس مئی کو میرے گھر کی دہلیز میری دیواریں ٹوٹی میرے گھر کی دروازے کو توڑا گیا یہ پاکستان کی بچیوں کے ساتھ میرا صرف دوبتہ نہیں یہ پاکستان کی بچیوں کے دوبتے گھنچے گئے کالا کپڑا میرے مو پہ ہتھ کڑی میرے ہاتھ پہ نہیں بلکہ پاکستان کی ہر بہن بیٹی گئے کیونکہ پارلیمنٹ میں میں ان ماں و بہن و بیٹیوں کی نمائندہ ہوں صرف اصولوں پہ کھڑی ہوں تیخان کے ساتھ اتنی سنگین سزا محمد بن قاسم کا آپ کو خط آپ نے سنا ہے راجہ دائر کے مظالم کھلا پتہ نہیں اتنی زیادی تو غیر مسلم مالک میں کبھی نہیں ہوں کسی سے یہ مسلمان ملک میں اپنی ماں و بیٹیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں انتخابی جماعتیں گھٹیا نگران گھٹیا وہ ابھی آمر میر پنجاب کا مشیر وہ کہہ رہا ہے جی گسیڈ کر مونس علیہ کو ہم واپس لائیں گے لوٹا ہوا پیسہ پائی پائی چینیں گے اس سے مطلوب اشتہاری ہو تم حسد کرے یہ وہ بندہ ہے اس نے پاک فوج کے عظیم مدارے کے عظیم جنرل جنرل زہیر الاسلام پر اپنے بھائی حامد میر پر حملہ لگا جیو میں اس کی سب سے پلیٹکر چلتی پھر اس کا گوگلی ٹی وی آپ جا کے دیکھیں ساری زندگی فوج جنرل ادارے کے خلاف انہوں نے وہ مہم چلائی ذرا جا کے دیکھ لیں ایسا کام انہوں نے کیا اور انٹی اسٹیبلشمنٹ آج یہ کٹھے بیٹھ گئی اور اپنے بھائی حامد میر کو چاہیے ایک صحافی اچھا بھبائے بلائے اپنے بھائی کو سوال تو رکھے کچھ اور تم تو نگران ہو غیر قانونی الیکشن کروانے تم کس صورت میں اعتصاب کی بات کر رہے ہو تمہارے پاس تو نہ کوئی منڈیٹ ہے نہ عوام کا ووٹ ہے اور تم تو ہوتل کے کمرے میں کچھ گھنٹے کے لیے گزارنے آئے تم نے تو ہوتل پر قبضہ کر کے مالکان کو نکال دیا تمہاری کیا اوقات ہے کسی سیاسی شخصی ہے سیاسی بات اور وہ بھی مونے سلائی جیسے مندیں بارہ نگرانوں کو دفع کریں امریکی عدداروں کی بات اب یہ ڈیالا جیل کی ملاقات میں آپ کو پتہ ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بڑا عمرت دیمل دیا ڈانلڈ بلوم کی عمران خان سے ملاقات پر بڑی چیمگوئیاں خبریں چیزیں ہیں اب یا تو ڈانلڈ بلوم خود بتاتا یا خان صاحب خود بتاتے اب یہ آئی ایم ایف کے نام پر امریکہ گارنٹیاں تو مانگ رہے سب جانتے ہیں امریکہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ترجمان میتھیو ملر سے جب یہ سوال پوچھا گیا سیدھا سیدھا سوال تھا اس نے بڑے طریقے سے کہہ دے ہم نہ تردید کرتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں بندازہ کریں اب پھر تجزیہ اور خبریں دوں گی کانگریس نے امداد کا جو بل ہے انسانی حقوق کے حوالے سے بائیڈن کے دستخاط پہ وہ بھی معاملہ ہے لیکن حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ ہو رہی ہے لوٹ بار انگلیاں وہ کہتے ہیں نا پانچھوں گھی میں سرکڑائی میں یہاں پہ لوگ سوال اکثر پوچھتے ہیں مغرب اور یورپ کے اوورسیس پاکستانی بہت زیادہ بولتے ہیں حالانکہ 95 فیصد پاکستانی تو اوورسیس جو ہے وہ چھے عرب ممالک میں رہتے ہیں تقریباً 28 سے 30 عرب ڈالر بھیجتے تھے اب نہیں بھیجتے سعودی عرب 51 فیصد پاکستانی ہے یورپ میں تو بڑی کم تعداد ہے کیا وجہ زیادہ آواز وہاں ہے دیکھیں یاد رکھیں عرب ممالک میں اس لیے نہیں بول سکتے کہ وہاں پہ بڑی صاف اور واضح وجہ ہے یورپ امریکہ کے اردہ آسٹریلیا میں ان ممالک میں فریڈم آسپیچ ہے عرب دنیا میں وہاں پر بادشاہت ہے مسلمان وہاں پر زیادہ ہیں اسلام کا میں آپ کو یہ حقیقی مانو میں بتا رہا ہوں آپ ان کے وزیراعظم دیکھیں یہ خلفائے راشدین کا یہی دو عرصہ تھا عام بندہ پوچھتا تھا یہاں گھاس پر وزیراعظم کھڑا بندر کا اتر میری گھاس سے نیچے شاہی خاندان وہاں اس کی پارکنگ میں گاڑی کسی نے کھڑی کر دی وہ بندہ ہی گائب ہو گیا پھر اس کے بعد اس کے درائیور لائسنس ہی گائب ہو میشہ کے لئے ہوتا عرب سپرنگ آئی تو کیوں عرب دنیا میں اس کا خیر مقدم ہوا عوام کیوں خوش ہوئی سوائے شاہی خاندان کے چھے عرب ممالک آپ کو پتا ہے چھے عرب جو عرب ممالک عرب اللہ نہیں ان میں ملٹری بیسز امریکہ کے نیٹو کے سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس وجہ سے ڈرتے ہیں لیکن وہاں فیڈم اور سپیچ کوئی نہیں آپ نہیں بات کر سکتے محمد بن سلمان کے بارے میں سعودی عرب میں یہاں آپ کریں وزیراعظم کے بارے میں کھل کے اس کی ماں بہن ایک کریں کوئی پوچھے کبھی نہیں یہاں کے آرمی چیف کو آپ رکھڑیں اگر اس نے غلط کیا تو وہ نہیں پوچھیں گے آپ سے کچھ بھی لیکن ذرا عرب دنیا میں کوشش کر کے دیکھیں اسی طرح وہاں پہ وہ مسجد نبی میں لوگوں نے جو اتجاج کی جنہوں نے نہیں بھی کیا تھا بچارے وہ بھی انہوں نے رگڑ دی وہاں تو ایک فون آتا ہے علی شریف کا اپنے جیسے شریفوں کو تو وہ صاحب مائے بہنے کٹھی ہوئی تھی بارل ایسے ظالم لوگ ہیں انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں تفصیل سے بات کریں گے آج میں نے کوشش کر نہیں ہے کچھ بڑے انٹرویوز کر کے کچھ سوالات رکھوں آج کا دن بڑا اہم دن ہے اگلے وی لاغ میں جو سائفر کیس اپ ڈیٹ ہوگا اور انتخابات کے معاملے میں جو ردعمل آنے والا اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کرتے ہیں کچھ اور بھی اہم خبریں ہوگی اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ